تاریخ لبیت کوئی چیز نہیں سپاہ صحابہ کوئی چیز نہیں اینکو اینکوئی چیز نہیں آمین سب کو سکرین پر 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 نچانے والوں کو ہاتھوں کو خفیہ ہاتھوں کو سمجھ رہے ہیں یہ ہم سے نہیں خود میں چھپ سکتے ہیں یہ اپنے آپ سے چھپ سکتے ہیں لیکن یہ ہم سے نہیں چھپ سکتے ہیں افکار جوانوں کے جلی ہوں کے خفی ہوں چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے تازہ نظارہ میں نے دیکھا لبیت والوں نے ہمارے جلسے پہ حملہ کیا گالیاں نکالی شر پسندی کی شر انگیزی کی کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی مجھے گالیاں میرے موں پر نکالتے رہے ہیں کسی گالی کا جواب میں نے نہیں دیا میں نے پولیس کو بھلایا کہ جو انگیزی قانون میں گنجائش ہے قوم کے لیے رہایہ کے لیے اس گنجائش سے فائدہ اٹھائیں میں تو اتنا ہی کام کر سکتا ہوں حضرت صاحب زندہ صاحب فرما رہے تھے ہم تم سے اسلام لانے کا مطالبہ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے تمہارے دائرہ قوت سے باہر ہم جانتے ہمیں یقین ہے اسلام لانا تمہارے دائرہ اختیار میں نہیں یہاں تو امریکہ سے اگر کوئی تھوڑا سا رخ پھیر کر فرا روس کی طرف متوجہ ہو تو اتنے بڑے وزیر آدم کو کانوں سے پکر کر نیچے اتار دیتے ہو اور وہ گلی کوچے میں مارے مارے کتے کی طرح پھر رہا ہے تو ہم پانے لہیں کہ ہم تم سے مطالبہ کریں اسلام لاؤ نہیں سن لو محفوظ کر لو ہم بے وقوف نہیں کمزور ہیں بے وقوف نہیں صرف کمزور ہیں لکھ لو ہم تمہارے قانون میں تم نے جو اپنے نظام اور آئین اور قانون میں قوم کے حقوق اور بنجائش رکھی ہوئی ہے ہم اس سے صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں تاریخ لبیت میں سراسل زیادتی کی ظلم کیا کیا تمہارے آئین میں نہیں ہے کہ کسی کے جلسے میں شرنگیر کرنا جرم ہے اور جلسہ بھی منظوری کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بغیر منظوری کے کریں ہمارا کوئی بندہ نہ جائے اور میں اعلان کرتا ہوں جو ہمارا دوست ہوگا وہ کسی کے جلسے میں شریک نہیں ہوگا انشاءاللہ 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 میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر چھپ رہیں گے تو ایمان جائے گا اگر بولیں گے تو لڑائی ہوگی اور ہم لڑائی سے ہزار ہا گریزہ ہیں تو بھئی انہوں نے سراسر زیادتی کی ہمارا دامن صاف ہونا ہمارے بے گناہ ہونے پر یقینی دلیل یہ ہے کہ شادرہ ٹاؤن کے ڈی ایش پی شادرہ کے ڈی ایش پی رانا قدیر نے میری گاڑی تقریباً پچاس پولیس اہلکار کی نگرانی میں لبیکیوں کے حجوم سے نکلوائی اور یہ سمجھا کہ چشتی اس گاڑی میں بیٹھا ہے میں حالانکہ دھر میں کسی کے بیٹھا تھا تو گاڑی پر امن طریقے سے باہر نکلوانا ڈی ایس پی صاحب تھا یہ تو صاف بتا رہا ہے کہ چشتی پرچے کا حق دار نہیں تھا اگر چشتی پرچے کا حق دار ہوتا تو میری گاڑی تھاڑے کی طرف لے جاتے میری گاڑی گھر پور امن طریقے سے گھر پہنچانے کے کیا ضرورت بھئی اس کا مطلب ہے ان کو احساس تھا جرم اگلوں کا ہے زیادتی اگلوں کی ہے یہ بے گناہ بندہ ہے پور امن طریقے سے گاڑی لیکن عجیب بات ہے جب بندہ ناچی موٹر سیکل پہ ایک اور راستے سے گیا اور پھر راستے میں وہ ملہ آشرف شاکر جو ہے اس کے بیٹے نے قاتلانہ حملہ کیا موٹر سیکل پہ آکر مجھے گانیاں دی سب کچھ کیا جائے اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و فرم سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھنا تھا یادگار چوک یادگار چوک لسو آزادی چوک کہتے ہو منار پاکستان چوک میں لاری اڈا پولیس کا ڈالا موجود تھا وہ فوراں ڈالا آگیا آگیا وہ مجھے اس کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے میں پولیس کے آدم گھڑالے میں بیٹھ گیا میں نے کہا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں میں ان کے ڈالے میں بیٹھ گیا وہ مجھے لے گئے عجیب بات سنیں انگریزی لوگ ہوں انگریزی سبق ہوں اور پھر انسانیت کی امید کرے بندہ یہ بے وکوف ہے کیسے عجیب بات ہے میں حفاظت کے لیے بیٹھا اور مجھے حفاظت کے لیے لے گئے کہنے لے کہ وہ آپ کا مسئلہ ہے میں نے کہا ہاں میرا مسئلہ ہے بہت مسئلہ ہائی لیٹ ہو گیا آپ کا تو چودہ ایسا جو ادھر ہیں فلان ہیں خیر مجھے لے گئے بٹھا دیا کمرے میں پرسی دے کر عزت کے ساتھ بٹھایا بزرگ کہتے رہے فلان کہتے رہے بابا جی یہ وہ لیکن جو ان کا کام ہوتا ہے مجھے بابا جی بابا جی اور اندر سے پرچہ کاتا جا رہا ہے پرچہ کاتنا کا حملہ آبروں پر اور کبھی دنیا کے کس قانون میں ہے کہ دفاع کرنے والا اپنا بچا ہو کرنے والا جو گرسہ دلایا استعال دلایا وہ وہاں کے جو جلسہ کرانے والے لوگ سے ملے دار تھے ان کو ان کو گرسہ آیا یا کمال ہے اتنا بڑی حسین جمیل خمصورت تقریر خطاب ہو رہا تھا یہ بیان ہمارا جلسہ خراب کر دیا ہماری بیسٹی ہو گئی وہ تو یہ سب کچھ ہونا تھا یہ تو فطری چیز ہے پرچہ ادھر کٹنا تھا پرچہ مجھ پہ کٹ دیا اچھا ادھر چائے مگا ہوں بابا جی بابا جی او بابا جی ایک لڑکے نے ایسے پاؤں اٹھایا وہاں پر آوارہ گردی میں تین لڑکے آئے ہوئے تھے میرے ساتھ ہی ایسے پاؤں اٹھایا تو میری شنوار کے ساتھ اس کے چوتے کہ کچھ مٹی لگ گئی تو ساتھ کھڑا ہوا وہ اس سے لڑتا ہے کہتا ہے شرم نہیں آتی تک تل لمبا نہ پا جا تب بزرگا نو مٹی لائی جانے بزرگا نو مٹی لگ گردگوارا نی پرچہ ہو رہا تیاری ہو رہی ہے جیل پہ جانے مجھا رہے ہو سمجھ دے ہو انگے میں چیسٹی یہ ڈائی پوڑا بیٹھا اوہ میں کہا چل لے ہو میں نے پہنٹین سال ہو گیا میں چٹیوں چٹیوں کاری کر کے بیٹھا پچھونجہ سال نہ ہو گیا اللہ یہ انہی گیلی سمجھ نہیں رات نو شاڑے تین وجہ شادرے پچھا جاتا شادرے پہنچ جا گیا اوٹھے پھیروں نہ بٹھا جاتا اوٹھے آری پرچہ اوٹھے لکھیا جا رہا ہے دفعات لگ رہی ہیں جی تو منو چار شاڑے چار وجہ پتہ لگا بھی آ کاروئی ہو رہی ہے یہ پرچہ ہو رہا ہے میں نے درخواست دکھاؤ درخواست دکھائی دی ندا چوٹ چشتی کہہ رہا چشتی کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کیا ایسے لوگوں سے توقع ہو سکتی ہے اسلام کی جو سراسر جھوٹے ہوں میں نے فون کیا پولیس کو اور ان کو کہا بھئی ان کو بٹھا لینا پولیس کے حوالے کریں گے وہ تو ریکارڈنگ موجود ہے میرے تو لفظی ریکارڈنگ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں نے کہا کہ پکڑ اللہ مارو انہوں میں کہہ دینا دے پھر انہوں نے خیر سی دو ہزار بندہ دے جلسے بیٹھا دی ملاجر ہے وہ سارا موافق سن بی بیاں وہ گھڑا کر دیا سرکی ایڈیس ہونی تقریب افسوس ہے میرے دوستو جیسے میں وہ صورت آلوے کی میں خود درخواست تک لکھی فوراں میں نے کہا بھائی یہ ڈی ایس پی صاحب کو درخواست کش کرو میں مل کر جاؤں گا یہ کراس پرچہ ہوگا پرچہ میں ڈی ایس پی صاحب کو کہا میں نے کہا جی میں جی پہلے یہ میری بات سنے اور یہ میری درخواست پڑے میں نے کہا آپ کو میں نے بلایا تھا آپ نے تو معینہ کیا مشاہدہ کیا سب کچھ آنکھوں سے دیتا پرچہ ان پر بنتا تھا آپ نے میرے اوپر ڈال لیا یہ کیا ہوا تو وہ پتہ کیا کہنے لگے میں انتظار کرتا رہا تمہاری رپٹ دینے کے لئے کوئی بندہ آتا میں نے بندے بیجے لے کر کوئی بندہ نہیں آیا افسوس ہے اگر نہیں بھی آیا کوئی ہمارا بندہ تو پھر کیا اگر کسی مظلوم کی طرف سے بندہ نہ آئے تو پھر ظالموں کے ہماریت شروع ہو جاتی ہے یہ تو کوئی عجیب دنیا کا قانون ہے بل سوائے ہنسی کے ہمیں کچھ نہیں آتا بتا یہ کہاں کا تک ہے کہ مظلوم کی طرف سے اگر کوئی فریاد رسا نہیں پہنچا تو اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ سارا کس مظلوم پہ ڈال دو میرے دوستو الغرض شکر ہے خدا کا پہلے تیاری ہو رہی تھی مجھے سنو بابا جی بابا جی بزرگ ہیں آپ آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں یہ ان کو سب سبق پڑھایا جاتا ہے یہ ہر بندے کو اس کے مزاج کے مطابق پیش آتے ہیں بابا جی بابا جی کہہ رہے تھے اور میں کہتا تھا یار میرے پیچھے لاکھوں دوست ہیں یہ نہ سمجھ رہے ہیں یہی ہیں یہ تو ہر گھر سے کوئی ایک مندہ دو بندے آئے ہوں گے فضہ نہیں کتنے ہیں جو نہیں آسکے میں نے کہا تو پیچھے لاکھوں بندے ہیں تو یار کچھ رحم کرو میری کم از کم میرے کسی دوست کو اطلاع تو کر دو ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کدھر ہوں کیا سمجھیں گے ان کو اتنا ترس نہیں آیا رحم نہیں آیا میں پوچھتا ہوں کون سے جرم کی صلاح دے رہے تھے بتاؤ اور پھر جو ہی حل چل مچھی تو ساتھ ہی سختیاں نرمیوں میں بدلنا شروع ہو گئیں اور فوری ڈی ایس پی صاحب کشیف لائے اور انہوں نے کہا آپ کو باعزت سندر بھیجنا ہے میں خود سوڑ کے آوں گا تو سندر سوڑنے کے لیے ڈی ایس پی صاحب رانہ قدیر صاحب میرے ساتھ کشیف لے جائے مرکہ میں بدلنا شروع ہو گئیں ساری باعزت مرکہوم سلام جنم سبیل جنم ساتھ خورت سادس 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 بار میرے دوستو اچھی بات ہے بہت بھی اچھی بات ہے شکوہ بھی ہو اور وہ بھی سامنے میرے دوستو بی ایس پی صاحب مجھے راستے میں کہنے لگے آپ کو کالی اپرسو دونوں فریقوں کو بلا کر سچ کا نتارہ کر لیں گے جب میرے غریب خانے پہ پہنچے اور کتب خانہ اور صورت حال دیکھی خدا جانے آپ پیچھے سے کوئی آڈر آیا یا حضرت پر ذاتی کوئی اثرات تھے چھوڑی ایس پی صاحب کہنے لگے اب آپ نے ادھر نہیں آنا آپ کو ہم نہیں گھٹائیں گے پرسات یہ لفظ بولا کہ ایسے عالم میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں میرے دوستو اب میں زیادہ وقت نہیں لینے چاہتا ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے مجھے سنیے ہمیں کچھ شکایات بل واسطہ ہے کچھ بلا واسطہ ہے بل واسطہ تحریق لبیگ کے مظالم کے حوالے سے اور کچھ بلا واسطہ پولیس اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ اجنسیوں کے جانب دارانہ اور ظالمانہ رویے کی شکایات ہیں یہ بلا واسطہ ہے وہ بل واسطہ ہے ہم نے کئی جگہ پر دیکھا کہ پولیس تحریق لبیگ دنیا گواہ ہے قتل کیا ضلیل کیا غصوا کیا ایسا ایسا ان کے ساتھ انہوں نے رویہ اختیار کیا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پولیس بھولے گی نہیں حکومت بھولے گی نہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ساتھ ان کا دیا جا رہا ہے ہمارا ثابت کریں ہم نے کبھی نقصان کیا ہو کسی جا نہ جان نہ مال نہ عزت کسی چیز کا نقصان نہیں کیا نہ کن ثابت کر سکتا اگر عزت کی بات کی ہے تو عزت بچانے کی کی ہے پرد بھیرت کی کی ہے اگر عزت لوٹنے گوانے کی بات کی تو پھر بتائیں بے شک اور میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کسی درد کسی کے دین اور عزت کے درد کی بات کرے اور وہ دشمن سمجھیں اپنی جان پر اس سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا میرے دوست کو ان شکایات کا ایک پرچہ اور پھر جائز مطالبات میں نے یہ بنائے یہ میں نے لکھے ہیں تحریر شدہ ہیں میرے ہاتھ میں بی ایسٹی صاحب اگر نہیں آسکے نہیں چھٹی بے ایسٹیو صاحب کانا 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 تشریف لائے ہیں میں یہ اپنے شکایات اور مطالبات آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گھنٹہ دو گھنٹے کا وقت ہے اس میں اپنے اعلیٰ اہد داران افسران جن میں وزیر داخل پنجاب آئے جی پنجاب ڈی سی لاہور چیف سیکٹری ہوم سیکٹری اور دو خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ اہل داران یہ حضرات ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں ان کو ہمارے پاس تشریف لانے کی دعوت اگر وہ مہربانی کرتے ہیں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور اتنے مظلوموں کی فریاد سن کرتے ہیں ان کو مطمئن کرتے ہیں تو یہ شام مہربانی ہوگی اگر نہیں آتے تو یہ اسی طرح ہی اجتماع رہے گا اور پھر ہم پھر ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں یہ ہے ان کے دفاتر کے سم میں ہم چلے جائیں گے اسی طرح یہ اجتماع جائے گا اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے جس طرح دوسروں کو تحفظ دیتے ہو راستے کا ہمیں تحفظ دیں آپ اور ہم اپنے شکایت صاحبوں کے سامنے اور مطالبہ ان کے دروازے پہ بیٹھ کے پیش کریں ہم نہ راستہ روکیں گے واحد بندہ ناچیز ہے کہ جب راستے روک کر سیکھڑوں بندے چلپتے روڈوں پہ مار دیئے گئے عربوں کھربوں کے مال نقصان کیے گئے اس وقت بندہ ناچیز تھا جس نے جگہ جگہ خطاب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ راستہ روکنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے ناچیز ہے کسی کو دنیا میں معلوم نہیں تھا یہ سب انگریزی طریقے ہیں شریع طریقہ وہی ہے جو ابو دعود شریف کے اندر ابن ماجہ شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ہمسایہ تنگ کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں سامان اٹھا اور راستے کے کنارے پہ رکھ کر بیٹھ جا گزرتے ہوئے بندے پوچھیں گے کیا ہوا تو انہیں بتانا ہے ہمسایہ تنگ کرتا ہے اس نے ایسے ہی کیا ہر بندہ پوچھتا تھا یار خیرے سامان ہیتا رکھا ہوا ہے راستے بھی کیوں بیٹے ہو یار ہمسایہ تنگ کرتا ہے جو بھی گزرتا وہ کہتا لانت ہے ایسے ہمسایہ پر لانت ہے ایسے ہمسایہ پر تیسرے دن یا شام کو میرے خیال میں وہ ہمسایہ تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں دست برسارز کی یا رسول اللہ اس کو اٹھا لیں آج کے بعد کوئی شکوا نہیں ہوگا یہ یہ شریف طریقہ ہے کائنات میں اس شریف طریقے کو دھرنے کے اس شریف طریقے کو کسی نے بیان نہیں کیا ہم نے بیان کیا اور ہم اس طریقے کے پابند ہم وہاں بھی اگر پہنچیں گے تو انشاءاللہ کنارے پر بیٹھ کر جن سے شکوا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی مہربانی کریں تاکہ نہ ان کے لئے مسائل کھڑے ہوں لبان پارک ویسے عمران خان نے بھرا ہوا ہے تو ادھر سے کوئی اور پارک نہ بھرا جائے میں میں کچھ یہ جلسہ کرنے والے ہیں ہمارے دوست پھیکے دار محمد نظیر صاحب جن کے ساتھ ظلم ہوا یہ ہے یہ بیان الفی تقریبا پچاس لوگوں کے ستر لوگوں کے محلے دار جن میں بیس پچیس عورتیں ہیں انہوں نے بیان حلفی دیا کہ ان لوگوں نے آ کر ہمارے جلسے کو خراب کیا ہماری دل آزاری تھی یہاں ایک بہت بڑا فتنہ فساد کھڑا کیا جس میں قتل و غارت ہو سکتی تھی ان لوگوں کے بیان حلفی موجود ہیں افسوس یہ ہے کہ شاہ در اتھانے میں یہ مسلسل جا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اور ایف آئی آر جن پر کٹنی فرض بنتا ہے ان پر نہیں کٹی جا رہی ہے اور جس پر حرام بنتا ہے اس پر کٹ کر اور پتہ نہیں پھر کس میربانی سے مجھے گھر بھیج دیا یہ دیکھو میرے دوست کو میں نے جو لکھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے مالکان کو سناوں گا پاکستان کی حقیقی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ افسران سے عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کی چند مظلومانہ پر امید گزارشات جس طرح یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ فرنگی کی آزاد کردہ ریاستوں پر اس کی مکمل اجارہ داری کے قائم رہنے میں خصوصاً پاکستان کو نت نئے فتنے اور فسادات تھے ایسا مبتلا اور متاثر کیا ہوا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی اسی طرح یہ بھی اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تحریک لبیت نے جن فتنوں اور فسادات میں پاکستان کو مبتلا کیا ہوا ہے اس کی بھی نظیر نہیں مل سکتی دینی اور دنیاوی نقصانات قتل و غارت امن عامہ کی بے مثال تباہی کے ساتھ ہر اقدام بے نتیجہ ہونا اس کی بہترین خدمات شمار کی جاتی ہیں اور بضاہ میں خیش احسانات نبوی سے بتائی جاتی ہیں جیسے ماضی میں جرنل زیال حق کے دور میں اینٹیو ایم اور لواز شریف کے پہلے دور حکومت میں شپاہ صحابہ شپاہ محمد کی سرکاری ایجنسیوں کی سر پرستی میں حقوق اور دین کے نام پر داستگردیاں پرخیب کاریاں درد اور احساس زیان رکھنے والوں پر مغفی نہیں ویسے ہی حال میں تحریک اللبیت کی دین اور ملک ملکوں پر مہبانیوں کا حال ہے ایج تمثیلت بمشتی اذ خروارے بعد آزین و آن اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ مکمل مراعات اکمل آشیر باد جاری و ساری ہونا نتنئی معاشر پی پریشانیوں اور نتنئے فسادات کو جنم دے رہا ہے خصوصاً عرصہ سے عالمی تنظیم تحفظ مقدس عورات کے لئے لہذا اب مطالبات شروع ہو رہے ہیں اولاً کسی کی آزادی رائے پر ان کی یعنی تحریک اللبیت قدغن زنی اور جلسے روکنے کی جھرت کرنا لڑائی فساد بنانے کی گھنڈا گردی بند کی جائے اور ان سے لکھوایا جائے کہ ہمارے جلسوں محصروں میں ان کے کسی فرد کی شرکت یقیناً نہیں ہوگی اور بصورت شرکت تمام حالات کی ذمہ دار تحریک اللبیت کی مرکلی قیادت ہوگی اور اسی طرح ہمارے کسی فرد کے ساتھ ان کے کسی فرد کی ہنگامہ آرائی کی صورت میں ان کے خلاف قانونی کارروائی فوراً عمل میں لائی جائے گی نمبر دو تھامین ان کی طرف سے قتل کی دھمکیوں یہ جو مولی شاکر ہے جس نے وہاں فساد کھڑا کیا بھائی نظیم ٹھیک دان سے کھڑا ہو جاؤ تو ہم جا کر شاکر کو جلسے سے پہلے سمجھاتے رہے کہ یار ہمارے جلسے میں خرابی نہ کرنا ہے اس کا مطلب ہے اس کا پہلے منصوبہ ملنی تھا کہ یار ساڑھے جلسے کو خراب نہ کرنا ہے جب میں نے خادم کے جنازے پہ اپنے ساتھیوں کو روکا میں نے کسی کو نہیں روکا کہ اس کے جنازے میں جو شریک ہوگا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا میرا حق ہے ہر کسی کا حق ہے تو کسی کو اپنے دوست کو جانے دے نہ جانے دے کہیں یہ آئین ہی حق ہے میں نے روکا میں نے ان کے تو کسی ساتھی سے نہیں کہا کہ تم نہ جانا اپنے ساتھیوں سے کہا تھا میرے دوست نے کانوں سے سنا اشرف شاکر چوک میں کہہ رہا تھا چشتی ادھر آیا کہ میں فیر نہ مارا تھا اپنے پیوز انگر وہ فیر مارنے کے لئے ادھر آیا ہوا تھا اسی وجہ سے پہلے ایک پھر دس پھر ساٹھ بندہ ہو گیا اور میں نے کسی کو یوسف ٹوکر نے بھی یہی کہا خادم کے عرص میں سالانہ عرص میں سالانہ جلسے میں اس نے کہا جیڑ جو گا نہیں رہا ہوں تیجی زمان کھیج لے آنگے فلان کر آنگے ریکارڈ وہاں جینا حرام کر دیں گے یہ لفظ ہوسکتا ہے ان کی طرف سے قتل کی دھمکی ہوں گے اور خوف و احراز پھیلانے پر حابندی لگائی جائے ہاں یہ بھی ہماری غصت زرفی دیکھیں ہاں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے فقط آزادی رائے کے اظہار کی اجازت دی جائے ان کو سالس ان پیسرہ نمبر ہمارے حضرات پر پولیس کے جانب دارانہ ظالمانہ جھوٹے مقدمات جس کی زندہ میں بیٹھا ہوں مجھ پر بنا دی یا بھی تازہ کھانا خارج کیے جائیں جیسے لودرہ میں بشارے لودرہ کے یہاں بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو جانا لودرہ کے بلوچ ہی در آئے ہوئے ہیں یہاں حاج ریاض کے گاؤں والے لودرہ کے یہ وہ بدماش لوگ ہوتے تھے جن کے قتل کی خبریں بی بی سلندن دیتا تھا میں نے اتنا جرم کیا کہ دین بیان کیا اور یہ قتل سے مو موڑ کر اللہ رسول کے دربار میں سجدرین رہتے ہیں میں نے مدرسے کے لڑکوں کو نہیں چھینا معاشرے کے بدماشوں کو چھینا آئے یہ اللہ کا فضل ہے میرے حضرت صاحب قبلہ جن کا دربار شریف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تربیت کا نتیجہ ان کے فائل کا نتیجہ ہے اور یہ بھی نہ سمجھنا تو میں ایک میں ایک باقاعدہ کوئی طالب مدرسے کا میں بھی ایک ہوارا گرد تھا ہوارا گرد باقاعدہ کو مسلمان کر کے انہوں نے ممبر پر بٹھا دیا باقاعدہ یہ دیکھ ان پر جھوٹے مقدمات تیس بندے اندر ہیں کوئی وہاں کا باقاعدہ منگلے نمبردار ہیں وہ پولیس کو جو کہتے ہیں یہ غریب ہیں وہ اٹھا کر پہنگلے تیس بندے اندر ہیں کس جرم میں کوئی جرم تو بتاؤ اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے ان کی جگہ میں اندر جاؤں گا میں ایمان سے کہا رہا ہوں شرفیاں کہا رہا ہوں اگر میرے دوستوں کا جرم ثابت ہو جائے ان کی جگہ میں جل میں چلا جاؤں گا حکے 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 تاجی حکے اور سی ٹی ڈی کی تحقیقات میں سب کو پریشان کرنے کی بجائے مرکزی قیادت سے رجوع کیا جائے ہم بیٹھے ہیں چوتھا نمبر خاموش ہو جاؤ رابیان چوتھا نمبر پولیوں کے خطرے پلانے پر جبری طریقہ ختم کیا ہے یہ خود ہی تو کہتے ہیں لا اقراحہ حفظ دین ہے دین میں جبر نہیں ہے نہ کسی کو جبرن داڑی رکھا سکتے ہو نہ نماز پڑھا سکتے ہو ایسے ہیں یہ خدا کے فرض قرآن ہر چیز سے بلانے اگر کہتے ہو ہم کرتے ہیں میں بیٹھا ہوں مشکین شوگر کا مریض ہوں بلڈ پریشر کا مریض ہوں دل کا مریض ہوں کتنی بیماریوں کا مریض ہوں اور کم مزگا میری دوائیوں کا ٹھیکہ اٹھا لو یہاں اگر ایسی بات کرتے ہو پتہ نہیں ہے مجمع سے ہزاروں بندے نکڑائیں گے جو مستقل دلائی خار بیمار حالت ازار والے ہیں ان پر رحمت کیا جائے ہیں اور اگر اس سے بھی زیادہ مہربانی چاہتے ہو ہم جیسے مظلوموں پر تو آٹھا بہت مہنگا ہے سب کو مفت دے دو انہیں امریکہ برطانیہ سے کہو کولیوں بھیجتے ہو آٹھا بھیج دو میں نے یہ لکھا کولیوں کے قطرے پلانے پر جبری طریقہ ختم کیا جائے یا پھر دلائل کے ساتھ ہمیں مطمئن کیا جائے تم اگر مارنا چاہتے ہو تو ہمیں بھی تو کُن معشوق دکھاؤ جس پر ہم بھی بڑی خوشی سے جان دے دیں خامشن پانچوہ نمبر دوسروں کتاب محافظ کرنے کی سرکاری اجازتوں کا پروانہ جاری کیا جائے یا پھر سب کی محافظ بند کرنے کا اعلامیاں جاری کیا جائے وہ یار کوئی سکھی دے دے کوئی امت رہی دے عمران خان نے پورے ملک جلسے کی تینے تے کر رہے آئے کسی پول کے بھی منظوری نہیں لیں گا اسی منظوری بھی لیں گا تے لبیک آ رہے آ دی ایم اے اے ایک انگوپھے بھی شرارت نہ آ رہی پول سے ساڑے سارے خرچے تباہ کر کے رکھ دیں دی لکھانے پہ ساڑے جلسے تے لگ چکے ہوں دیں انتظامات این بار وقت برباد کر دیں دیں ہماری مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے آئینی علامیہ جاری کیا جائے خود ہی تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مذہبی آزادی ہے تو کم از کم ہمیں بھی تو وہی آزادی تو جو آئین میں لکھی ہوئی ہے اور آخری مینے کے لکھا اس کو وہی بندہ سمجھے گا جو اپنی ماں بہن کی عزت اور غیرت کا درد رکھ رہا ہے مولا علی مشکل کشا فرمایا کرتے تھے مولا علی فرمایا کرتے تھے تمہیں حیاء نہیں آتی تمہیں غیرت نہیں آتی اپنی عورتیں غیر مردوں میں چھوڑ دیتے ہو وہ غیر مردوں کو دیکھتی ہیں غیر مرد ان کو دیکھتے ہیں تمہیں غیرت نہیں آتی حیاء نہیں آتا معلوم ہوئے اب ولایت کا سردار تو ہمیں سبق دے گیا اور مو اپنی گھر والیوں کا دکھانے والے بے غیرت ہے ہم نے کسی فرنگی دلے کی بے غیرت کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اپنی بچانے کے ذمہ دار تو ہیں تو میں نے کیا لکھا میں نے لکھا اسلام کے ہم اسلام کے پردہ غیرت پر یقین رکھنے والے ہیں لہذا ہماری مستورات کے شناختی کارڈز پر شرط تصویر ختم کر کے طریقہ قدیم کے مطابق سنگر پر شناختی کارڈز جاری کرنے کا حکم کیا جائے سنو عجیب بات ہے تصویر چلتی ہے لیکن یہ فنگر پرنٹ ضرور چلتا ہے کیوں اس کا مطلب ہے اصل چیز یہ ہے بندہ بدل جائے عمر بدل جائے عمر گھل جائے انسان کی تصویر ہزاروں رنگ بدل لیتی ہے لیکن قدرت نے یہ جو لکیریں بنائی ہیں یہ نہیں بدل تھی تو خدا کے بندوں کچھ کچھ تو رحم کرو ہمارے اوپر ہمارے تمام معاملات سرکاری غیر سرکاری خصوصاً ورسے وراثت کے مسائل وہ پڑے ہوئے ہیں ہماری کچھ بی بیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں کچھ رخبہ ملے وراثت کا یا نہ ملے لیکن ہم اپنی عزت غیروں کو دکھانا نہیں گوارہ کرتے تو ان پر تو رحم کرو ان پر تو رحم کرلو کوئی پتہ نہیں یہ دیکھا ترکی کتے ناز سے جی رہا تھا پچانس ہزار کوئی پتہ نہیں کتے شام کا حال نہیں عراق آپ کو خبر پھیل رہی ہے کہ آپ ہندوستان اور پاکستان کی باری آئے کہتے ہیں کہ ادھر وہ آنا ہے میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے یہ صدی عذابوں کی صدی ہے یہ میرے دوستو بندہ ناچیزی اپنی ابتدائی تمہید کے ساتھ یہ لکھا یہ مجناب ایسے جو صاحب کو پیش کرتا ہوں ہم 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 ادھر ہی ہیں اگر آپ کے عالی اہد داران کوئی مصبت جواب ہمیں دیتے ہیں تو فبہ ہمیں بزا لینا ہم یہاں پر بندوبست کر لیں گے ان سے میٹنگی جلاس کیلئے اگر وہ نہیں آتے اور ان کی طبع نازک پر یہ بات گیران گزرتی ہے تو پھر ہم مسکینوں کو تو ہمیشہ مصیبتیں اٹھانے کی عادت ہے تو ایک مصیبت یہ بھی اٹھا لیں گا لیکن یہ نہ سوچنا ہم مضاحمت نہیں کریں گے لڑیں گے نہیں ذرہ برابر کسی کو نقصان نہیں دیں گے انشاءاللہ لیکن جن سے شکایت ہے ان کے قانون کے دائرے میں رہ کر جہاں تک گنجائش ہے خانون میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے اسلام لوگ کیوں ہمیں پتا ہے وہ بیچارے خود مجبور ہیں خود آجز ہیں ان کے دائرے قوت میں نہیں ہیں وہ تو امریکہ سے اگر روس کی طرف رخ ہو جائے کان پکڑ کر بیچارے اتنے لنبے ہو نیچے ایسا بھینکتے ہیں وہ بیچارہ کتے کی طرح گلیوں میں گھوم رہا ہے تو بھئی ہم کیا آپ کتا بنیں ہم نہیں بنیں گے سیدھی ساری بات ہے ہمیں کوئی توقع ایسی نہیں لیکن تمہارے قانون آئی کہ اندر جو انگریز کی طرف سے گنجائش رکھی ہوئی ہے اور بھائی اس گنجائش سے تو ہمیں فائدہ لینے دو اگر تمہارے آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات ہو میں مجھ رہا ہوں اگر بالکل مطابق ہے تو پھر رحم کرنا آپ کا فرض بن رہا ہے ہماری جو آپ تک فریاد تھی جو پہنچانا تھا پہنچا دیا آپ آگے ہمیں بخت دے دیں مہتر بھائی مہتر بھائی جاتر ہوئی ہے موسیقا